سنگھ راسی والوں کا آج کا راسی فل یعنی کی چودہ جنبڑی دو ہجار بیس کا راسی فل تو نمشکار مطروں آپ سفی کا بہت بہت سواغت ہے سنگھ کرنے آئے سپیشل میں تو آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پورے بستار سے آپ کے آج کے دن کے بارے میں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اسکیپ کہیں بھی نہ کریں کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے لیے آج کے دن کا اپائی بھی ہے لیکن سب سے پہلے ہم آج کے پنچانگ کے بارے میں جانیں گے پرندو اس سے پہلے آپ سبوں کے لیے ایک نیوز ہے مطروں آج ہے تیرہ جنبڑی اور یہ راسی فل کا ویڈیو ہے چودہ جنبڑی کے لیے اور پندرہ جنبڑی کو میرا جنب دن ہے پندرہ جنبڑی کو میرا جنب دن ہے اگر آپ کے اکچھا ہو مجھے جنب دن کی بدھائی دینے کا تو آپ کے بیڈیو کے نیچے میرا نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ کر کے آپ مجھے بدھائی دے سکتے ہو تو اب ہم آج کے پنچانگ کے بارے میں جان لیتے ہیں مطروں آج تیتھی ہے چتر تھی نقچھتر ہے مگھا اور اس کے بعد آئے گا پوروہ فالگنی پکچھ ہے کرسنے پکچھ اور دن ہے منگل بار آج کی دن سرعودے ہوگا سات بج کے پندرہ منٹ میں اور سرعاست ہوگا پانچ پینٹالیس میں چندرودے ہے نو بج کے چالیس منٹ پی ایم میں اور چندرازت ہے دس بج کے تین منٹ اے ایم میں ریتو ہے سسر اور آج کا دن کال ہے دس گھنٹے تیس منٹ ایک سیکنڈ کا مہینہ ہے ماغ اور آج کے دن آپ کے لیے صبح سمیہ ہے بارہ بج کے نو منٹ سے بارہ اکی آون تک اور اسوب کال ہے نو اکیس سے لے کے دس بج کے تین منٹ تک راہو کال شروع ہوتا ہے تین بج کے تین منٹ سے چار بج کے چھبیس منٹ تک اور دسا سول ہے اتر دسا کی اور تو یہ تھا آج کا پنچانگ اب ہم جانتے ہیں آپ کے آج کے دن کے بارے میں دوستوں آج آپ کے اوپر پڑیوار کی جمہداریوں کا پریشر کافی جیادہ رہے گا اور اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت تناب ہو سکتا ہے آج گھر کا جو کام کاج ہو وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا گھر میں جو عوشکتہ ہو جس وستو کی عوشکتہ ہو تو اس وستو کی پورتی بھی آپ کو ہی کرنے پڑ سکتی ہے اور یہی سب کارن ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول جیادہ بہتر نہیں رہے گا آج کے دن اگر آپ اپنے پریمی یا اپنے پریمی کا سے دور رہتے ہیں آپ کے ان سے بات نہیں ہو رہی ہے تو آج کے دن اگر آپ پریاس کریں گے تو اپنے پریم سمبندھ کو آپ مدھر بنا سکتے ہیں آپ دونوں اپنے شمبندھ میں گہرائی آج کے دن پرابت کر سکتے ہیں اگر موقع ملے تو اپنے پریمی یا پریمی کا سے آج کے دن آپ بات عوش کریں تو آپ کا پریم شمبندھ ساندھار رہے گا اس کے بعد ہے آپ کا سواست دوستوں ساریڑک اور مانسک لاوہ کے لیے آج آپ دھیان وہ یوگ کا سہارا لیں کیونکہ اگر آپ دھیان کریں گے یوگہ کریں گے تو آپ کا سواست بہتر رہے گا آپ کے سواست میں دکھتیں نہیں آئیں گی دوستوں آج سے پہلے آپ نے جہاں کہیں بھی دھن کا نیویز کیا تھا پیسہ انویسٹ کیا تھا تو آج کے دن آپ کو وہاں سے پیسوں کا لاب ملے گا آپ کو دھن کا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کا پیسہ کہیں رکا ہوا ہے کسی بھی کارن سے پیسہ آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آج کے دن اگر آپ پریاس کرتے ہیں تو رکا ہوا دھن آپ کو مل جائے گا اور اس پیسے کا پریوگ اپنے لائف میں آج کے دن آپ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آج اگر آپ کسی بھی انسان کے ساتھ گوپنیے جانکاری سیئر کرتے ہیں بانٹتے ہیں تو بانٹنے سے پہلے آپ یہ پتا کر لیں یہ جان لیں کہ کیا جو باتیں آپ سامنے والے اجزان سے کہہ رہے ہو اس بات کے لکھ ہونے سے آپ کو کوئی خطرہ ہے اگر خطرہ ہو تو ان باتوں کو آپ سیئر نہیں کریں اور اگر شامان نواتے ہوں تو آپ سیئر کر سکتے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ ایک اور دکت ہو سکتی ہے آج آپ گصہ بہت کریں گے چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر آپ کے اندر چرچی راہت کافی زیادہ رہنے والی ہے اگر آپ خود کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں گصے پر آپ کابو پا لیتے ہیں تو آپ کا آج کا دن بہتر ہو جائے گا اب جانتے ہیں آپ کے اوپائی کی بڑے میں دوستوں اوپائی یہ ہے کہ ایک منتر ہے اس کو آپ کو 11 وار آج کے دن جب کر لینا ہے منتر ہے اوم کینگ کیتوی نمہ اوم کینگ کیتوی نمہ اس کا آپ 11 وار جب کر لیں دن بہتر ہو جائے گا دھنڈے وال